جاتے جاتے حکومت کا عوام کو آخری تحفہ پیٹرل ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں خوش ربا اضافہ شاید ہو سکتا ہے آخری تینڈ بھی کتوفہ دیکھیں جائیں پتہ چلے کہ گورنمنٹ یالب ہونے سے کینٹہ پہلے اعلان کرے جو سگرٹ لگانے کے لیے گیس آتی تھی اب وہ بھی باند ہو گئی بڑی خوش آئی عوام ان کے استوفے سے کل رات سے بچاری ساری عوام گا رہی ہے آسا تے اے آکھے آسی سانونہ بولائی وے ہیتے نیسی آکھے آکھے جان کڈ جائیں وے آسا تے اے آکھے آسی سانونہ بولائی وے پیسے اس میری گورنمنٹ کا نا میرے وڈے تایا یالا شاہب ہے چاہو دلو میرا وڈا تایا کرائے کے مکان پہ رہتا تھا نا تو مالک مکان سے اس کا او یا چگڑا مالک مکان کا تایا گال سنا مکان کھالی کرو میرا تایا میرے نے کہا میری باسنوں اب 18 دن باقییاں مہینہ ختم ہونے میں چلا دلو جب مہینہ ختم ہوگا تو مکان چھوڑ دیں گے لہ جی 18 دن پھر میرے تایا نے مکان کی وہ خدمت کی ہر کمرے کو توفہ دیا ہر دیوار کو توفہ دیا ہر ماتھروپ کو توفہ دیا توفیو توفی کر چھڑیا مکان مکان کی وہ حالت کر دی کہ مالک مکان نے آگے جب مہین دروائیہ کھولا نا تو آگے سے گراؤنڈ شروع ہو گیا مالک مکان چانگرہ مار کے رونا شروع ہو گیا تایا میرا کہتا ہے باہر سنو یہ مہین دروائیہ بھی صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ میری سلام دوائی تھی اور تمہیں پتہ ہے کہ باپ جو ہوتا ہے کہ وہ گھر کا مہین دروائیہ ہوتا ہے اب تو میں نے سنے کہ کئی وییر یہ پڑھتے ہوئے دفتر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو بچا تھا وہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں آخری میز چرانے کے لیے آئے ہیں یار یہ وان پونڈ فیش پتہ نہیں کیسے ہٹو گیا گاتا تو میں بھی اچھا ہی ہوں عزیز صاحب خیر ایسی بھی کو بات نہیں ہے آپ بھی کسی سے کام نہیں ہے اب بس وہ شاہد نہیں ہے ارجان وان پونڈ فیش ہے اس کا ایکشن یہاں یہ آدھا میرا حال ہے ٹھیک ہے ویسے تو میرے جگہ کا بھی ایکشن کام نہیں ہے اس کا یہاں دونوں ہاتھ سے کٹھا ہے شاہد اس لیے یور پکڑ گیا رحمان ملک نے کہا ہے کہ میں نے ارکان پارلیمنٹ کی سفارش پر ممنوعہ بور کے 79000 اسلحہ لائسنس جاری کیا ہے رحمان ملک نے کہا نہیں رحمان ملک نے اطراف کیا ہے اٹلیسٹ یہ تو کہوڑ ہوئے 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 어야وئے ہوئے 거기 میں نے رحمان ملک کے پاس کو ممان بھی آتا تھا بیٹے دو کپ چاہے اور چھے لسنس لے کیں جلدی جو کپ کے ممان بیٹے ہوئے لسنس شے لکے ان کے آگے رکھو وہ جو لسلس پچھلے دوست چھوڑ گئے ہیں ان پر بکھیاں بیٹھ رہی ہیں کپڑا ڈالو ان پر یہ کوئی آیا نہیں ہوئے ان کے پاس تو گھڑی میں جگہ نہیں تھی اس لئے چھوڑ گئے ہیں وہ لے جناب لے چتریہ لسلس ہے بڑا اللہ دیکھیں تو سی اگر نہیں ایسے کھانا تو ملک شیک بنوا دوں وہ نہ کھائیں وہ بسکٹ ہے جناب یہ ساتھ لسلس پڑا ہوئے وہ کھائیں بڑا اللہ یہ رہ دیکھیں ملک صاحب تو کسی ہمیں نیا پیئے کہ بچے کی شادی پہ جاتے تھے تو وہاں پہ سلامی دینے کی مجھے لسلس دیتے تھے رکھو یار پندرہ لسلس رکھو یار پتی جا میرا اس طرح نہ کر رکھیں چاہدی ہو جانی آگے اس نے فیرن شہرنگ بھی کر دی رحمان ملک صاحب نے تو جنگلوں میں لسلسوں کے سٹال لگوا دیئے کہ جو ڈاکو پلس کے دار سے شہر میں نہیں آتے وہ ادھر ہی لسلس بنوارے ہیں میں ازیر رحمان ملک صاحب کا مضاق بڑا رہا ہے انہیں آج ایک برطانوی اخبار نے کلر فل منیسٹر قرار دیا ہے تو یہ جو میں ان کے کارنام میں سنا رہا ہوں یہ بلیک اینڈ وائٹ سنا رہا ہوں انگریجوک ہے اس کی طرف تم لوگ توجہ دے دیتی ہو اور یہ یہ کلپتہ مار جائے اور یہ یہ کیڑی سنوڑی ہے یہ وہ کلر فل منیسٹر ہے تو میں کیا پتا ہے پاکستان کی پہلی رنگین فلم سنگم تھی اور پہلا رنگین ویر رحمان ملک ہوا ہے سنگم بھی ایسے اٹریکشن بڑی تھی اس میں اور فلاپ ہو گئی تھی یہ جو برطانیہ والے ہیں یہ تو ان کو شروع سے ہی رنگین کہتے ہیں اتر ان کا کام ہی رنگین نہیں تھا اتر جو فلم کے بورڈ بڑھتے تھے وہ یہ بلیک اڈ وائٹ بھی لکھتے تھے تو وہ رنگین لکھے ہی آتے ہیں ہاں وہ سارے فلموں کے بورڈ ان سے ہی لکھواتے تھے آٹسٹ آدمی آئی بس گلتی ہو گئی ان سے ایک دفعہ انجمن کے تاڑکے اوپر سلطان رہی کا مو لگا دیا اور سلطان رہی کے تاڑکے اوپر انجمن کا مو لگا دیا اور رنگینیوں کا ان کے ساتھ رشتہ آج بھی برقرار ہے اس لیے برطانیہ نے ان کو کلر فول منیٹر کا ہے دیکھو نا یہاں پیپلز بارٹی کے دور میں جتنے ان کو رنگ لگیں اور نہیں کسی کو لگیں وزیراعظم راجہ پرویز اشف نے کہا ہے کہ روس کی بڑھتی ہوئی طاقت کسیرل قوت دنیا کی جانب ایک مضبط پیش رفت ہے کس سے آپ ہیں میں بھا سے گئے راجہ صاحب پدرہ بھی دیتے رہا گئے اور ہام سے ہی ہی جائیں کار کیا مطلب ہے یار وہ وزیراعظم ہے سوارتی بیاناتی دیں گے تو یار سدھا سدھا بیان دیں نا اتنا مشکل بیان جب ان کے اپنے موہ پہ نہیں چڑھتا تو ہماری کوڑی کتنے سے بولیں کام چلو انہوں نے ایک نہیں صدا کیا بیان تو صدا دیں کیا یرو رہا تھا اتنا کہنے کی کسیرل قوتین فرادیل جبلت کے تحت جب رنگین کوسے قضا کی روس تک پہنچتی جانے دیں گسا ستھی بات کریں گجرہان کی کسی سڑک اوپر کھڑے ہو گیا اور اس بڑا تکڑا ہو گیا جو بھائی انہیں لادے جانا رہی اور لادے جانا رہی گلم ہو گئی ایسے کام کیا انہوں نے راجہ صاحب نے کم اوپر یہی کہا ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ جس جس طرح روس سٹرینٹھن ہو رہے بلکل اسی طرح ہم ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ تم نے مجھے آسان کر کے بتایا اور مجھ سے قسم اٹھوالا مجھے نہیں چمجھے میں شوہ کے بعد راجہ صاحب کو ہی فون کر کے پوچھ لوں گا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے دل کرے وہ آگے سے کہے گے پوٹر میں ہی ایک بندین اوبایا ہے کہ میں انداسی یارہ میرے موہ کی نکل گیا ہے میں انہوں نے سمجھے ہوں دیئے تھے فرد انداسنا میرا بیٹا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی